چودی نصار کی گولہ بارود کی فیکٹری میں ایجنسیوں پر تنقید کی گولہ باری کہتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیاں حساس مقامات کی حفاظت نہیں کر سکتی تو کارکردگی پر سوال یا نشان ہے اگر پی او ایف کا مزدور فیکٹری کے اندر محفوظ نہیں ہے تو ہم تین وزیروں کا بھی اللہ ہی حافظ ہوگا پتہ نہیں کیوں آنے سے روکا گیا یہ ہمیں مزدور پر تقریب سے خطاب پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کہتے ہیں فوج نے وطن کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ریاست کی رٹ بحال کر دی آرمی چیف کا وادی تیرہ کا دورہ افغان سرحت پر جوانوں کے ساتھ دن گزارا بارڈر کے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئے کپتان کی سن سرکار پر یلغار وفاقی حکومت پر بھی تنقید کے باؤنسر اس کی بوچھار عمران خان کہتے ہیں آئی جی کو پتہ نہیں ہوتا اور ڈی ایس پی بھرتی ہو جاتا ہے وزیراعظم صادق اور امین نہیں کرپٹ ہیں مزدوروں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کراچی میں تقریبات اور جلسے سے خطاب ایک تقریب میں بجلی منگ گو نواز گو کنارے لگ گئے بران مزدوروں کا حق مار کر آف شور کمپنیاں بناتے ہیں بلاول گھٹو کا کہنا ہے حکمران آرنس ٹرین بناتے ہیں قریبوں کے لیے اسپتال نہیں بناتے عمر زمان کارہ نے کہا کہ شریف برادران مختلف کہانیاں بنا کر پیش کر رہی ہیں ان کا جانا تہر گیا ہے شو بازیاں نہیں چلیں گی چار مئی کو منارے پاکستان پر پیپلز پارٹی اکتھی ہوگی مزدوروں کو عالم دن محنت قوشوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی نے کراچی میں رنگ جمع دیا جیالیو کیٹار سے مزارک آئی تک ریلی پارٹی نہ نمک گدھا گاڑیوں پر سوات ریلی میں بڑی تعداد میں جیالیو ہی شریک دھول کے تھا پرکس نارے پاسے ترک صدر رجب طیب اردوان کے مشورے کا مصبت نتیجہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک صدر کو بتا دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشمیر سمیت تمام حل طلب ایشیوز پر بات کرنے کو تیار ہے اردوان نے مذاکرات پر زور دیا اور سالسی کی پیشکش کی کشمیر جنت نظیر میں مودی حکومت کے و مظالم کا سلسلہ تھما نہیں سیری نگر نے کالج کے کھلتے ہی طلبہ اور بھارتی فورسز میں تھیر سے جھڑپیں پولیس کا لاتھی چارج کئی طلبہ زخمی پلوامہ میں طلبہ نے کالج میں برہان وانی شہید کا پوسچر اور پاکستانی پر چم لہرا دیا اُدھے پاک فوج نے بھارت کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی کا الزام مسترد کر دیا لاہور میں تخریف کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا شیخ اپورا میں موچوے پولیس کی کارروائی بھاری تعداد میں استحہ برامت ملزم فرار برامت ہونے والے استحہ میں کلیشن کوفی رائفلیں پسٹال اور گولیاں شامل اسلحا گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا کر اسلام آباد سے لاہور پہنچایا جا رہا تھا گرم مجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ایک اہلکار شہید دو زخمی اُدھے ٹیکسلا میں رینجز کی کارروائی فارنگ کے تبادلے میں دو دہشت گتھلاک صفت اللہ اور محمد عباس کے ناموں سے شنات ہوئی کالک کل ادم ٹی ٹی پی سے ہے ایک خودکش جاکیٹ اور دو ہینگ گرنیٹ بنامت مزدوروں کے عالمی دن پر محنت کش خاتون کے قتل کا علمناک واقعہ پھر روزوالہ میں ہینا اور فرزانہ کو اس کے قزنز نے قرض کی رقم واپس مانگنے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی خاتون آج دم دو گئی بچے لاش سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے گرسا کا احتجاز مقدمہ درج ملزم نہیں پکڑے گئے کراچی میں خاکروبوں کے روپ میں آئے ڈاکوں کی بینک میں جھاڑو بھیرنے کی کوشش نیچی بینک میں وعداد کیلئے بھسنے والے چاروں ملزموں کو پولیس نے بھر لیا ادھر ایک اور وعداد میں ڈاکوں نے اسپطال میں مریضوں اور تیماردانوں کو لوٹ لیا تین مسلح ڈاکوں نے دھائی منٹ میں اسپطال کے سفایہ کر دیا ائرپورٹ پر مسافر خواتین پر تشدد میں ملویس ایف آئی اے کی اہلکار غزالہ شاہین برطرف شفت انچارج ندیم کے قلاف کار روائی کے لیے کیس ہیڈپورٹر کو بھیج دیا گیا بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پاکستانی نیاد غیر ملکی خواتین پر تشدد کا باقیہ سامنے آیا تھا آدھی اجلت آدھی عزت نامنظور نامنظور آدھانا اور آدھی قیمت نامنظور نامنظور اینطرخ بہت ملائے مزدور کے آخات پاکستان میں بھی آج مزدوروں کو عالم دن منایا جا رہا ہے محنت کشوں کی اپنے حقوق کے لیے ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات ادھر بلند و بانگ دعووں کے باوجود مزدور کی حالت نہ بدلی کالی جیب اور بچوں کی خواہشات نے مزدور کو وقت سے قبل ہی بڑھا کر دیا لیبر ڈے پر دنیا بھر میں مزدوروں کی ریلیاں شکاگو کے محنت کشوں کو اپنے حقوق کے لیے بے مثال جد و جہد پر خراج عقیدت پیش ترکی میں یوم مائی پر ہزاروں مزدور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اسطنبول میں پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں پولیس نے دو سو سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا تویچہ میں یوم مائی پر ڈے سو سے زائد مظاہرین کی گرفتاری پولیس نے تین دن صدھرنے پر بیٹھے پر امریکس اسوسییشن کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا احتجاجی کیمپ بھی اکھار دیا اور بریش ڈاؤن ٹیسٹ کا آج دوسرا دن شاہینوں نے کھیل شروع ہوتے ہی حریفوں کو دبوش دیا پولیس انڈیز نے کل کے سکور دو سو چھاسی میں صرف چھبیس رنز کے اضافے پر باقی چار وکٹم ہی گوا دی کامی ٹیم کی جانے سے محمد اباس نے چار محمد آمی نے تین شکار کیے کامی ٹیم کی اپنی پہلے ایننگز میں بیٹنگ جاری موسیقی